ہیلو فریمز ہم سب جانتے ہیں علسی کے بیج یعنی کی فلیک سیٹ کھانے سے ہمارے ہردے روک کم ہو سکتے ہیں ہمیں بیٹ ٹالسٹریل سے چھٹکارہ مل سکتا ہے لیکن آج ہم یہاں پر جانتے ہیں کہ علسی ہمارے بالوں کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ کارگر ہوتی ہے اس میں ویٹامین اے اور بی ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کو ہیلڈی گھنا بناتا ہے اور بالوں کو جلدی سے گروت دیتا ہے تو ہم علسی کو کس طرح بالوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے علسی کے بیجوں کو پیس لیجے اور اس کو مکسی میں پاورڈر بنا لیجے اب اس پاورڈر کو آپ ایک بوٹل میں بھر کر رکھ سکتے ہیں اس کو کانچ کی بوٹل میں سٹور کر دیجے اور جب بھی آپ کو یوز کرنا ہو اس میں سے ایک چمچ پاورڈر لیجے اس میں آدھا کپ پانی میں لائے اچھے سے گھولیے اور مدیاج پر اس کو ایک بوائل دے دیجے ایک منٹ لگے گا فرنس اور یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گا جب یہ بوائل ہو جائے گا ہم اس کو چھاند لیں گے اور اس میں تیل انڈا دہی کچھ بھی ملا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ایسے ہی بھی بالوں میں لگا سکتے ہیں اس کو اچھے سے بالوں میں لگا کر آپ کو 45 منٹ تک چھوڑنا ہے آپ اس کو پولیتن سے کور کر لیجے پلاسٹکی تھیلی چکر میں ہوتی ہے اسی سے آپ کو کور کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ چاہیں تو گرم ٹاول بھی لگا سکتے ہیں گرم ٹاول لگانے کے لیے آپ کو دو ٹاولیے لینے ہیں ایک ٹاولیے کو ہلکا سا گیلا کر لینا ہے یعنی چھوڑ لینا ہے اور اس کے ساتھ میں دوسرا ٹاولیا جو کی سوکھا ہوگا ایک کے ساتھ ایک کو لیئر کر کے اس طرح آپ کو فولڈ کر لینا ہے سوکھا ٹاولیا اوپر ہوگا آپ اس کو مائکروویم میں رکھ کر آپ کو چار منٹ تک اس کو گرم کرنا ہے یہ سٹیم ہو جائے گا آپ کا سٹیمنگ ٹاول بن جائے گا اتنی دیر میں آپ جو آپ نے پیسٹ بنایا تھا نا ہلسی کا اس کے اندر آپ ایک چمچ تیل ڈال لیجئے آپ کوئی سا بھی تیل ڈال سکتے ہیں اور آپ اس میں ایک چمچ دہی یا انڈا ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے ملائیے اور اپنے بالوں پر لگا لیجئے اس کو ہلکے ہاتھوں سے مسل بھی لیجئے اور اس کے بعد آپ ٹاول سے اس کو کور کر دیجئے پولیتھین لگانے کے بعد آپ کو اس کو لگا کر تھرٹی منٹس تک ایسے ہی چھوڑ دینا ہے پلاسٹک کی تھیلی جو ہمارے گھر میں ہوتی ہے وہی آپ لگا لیجئے جس سے کی سٹیم اندر ہی رہ گی یہ دیکھئے فرنڈز ٹاول اچھے سے سٹیم ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ریپ کر لیں گے اپنے سر پر پلاسٹک لگا کر اور آپ یقین مانیے السی کے بیڈوں سے آپ کے بال دو مہینے میں گھنے اور لمبے ہو جائیں گے انکہ کوالیٹی اچھی ہو جائے گی بہت تھک ہو جائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا پلکل نہیں بھولی گا اور ہاں اس طرح اپنے بالوں کی کیر ضرور کیجئے گا جلد ملتے ہیں